اسلام علیکم کیسے آپ ساتھ امید کرتا ہوں سبھی اچھے ہوں گے آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی اچھا ہوں شکر ہے اللہ کا سو کافی ٹائم بعد جا کے ویڈیو بنانے لگا ہوں پرتگال کے رلیٹڈ کافی زیادہ بیزی تھا ذمہ داریاں تھی کچھ پرتگال کی لائف نے کافی زیادہ ڈسٹراب کیا ہوا تھا اب جا کے ایزی ہو گیا ہوں تو پرتگال کے رلیٹڈ کافی زیادہ انفرمیشن اگین آپ کو دوں گا جو بھی رائٹ ہوگی جو بھی کوئی نئی تازہ ترین ہوگی تو جو دوست پرتگال سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آج کی ویڈیو کن کے رلیٹڈ ہے جو پرتگال سے باہر بیٹھے ہوئے پرتگال میں آنے کا سوچ رہے ہیں جو تو لوگ پرتگال میں رہتے ہیں جنہوں نے پیپر سمیٹ کروایا یا سمیٹ کروا گے دوسری کنٹری میں چلے گیا ان کو حالاتوں کا پتہ ہے جو دوست یہاں پہ پرتگال میں نئے آنے چاہتے ہیں یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لئے اور ان کو دیکھنی چاہیے ویڈیو کیونکہ جب تک آپ حالاتوں سے واقف نہیں ہوں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا پرتگال میں چل کہہ رہا ہے تب تک آپ کنفیوز ہی رہیں گے اور جب بھی کوئی نیا بندہ پرتگال میں آتا ہے تو ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اکتا جاتا ہے دل اس کا تانگ آ جاتا ہے پرشان ہو جاتا ہے ہمت ہار جاتا ہے کہ میں کس کنٹری میں پاؤں رکھ گیا ہوں یہ کون سی کنٹری میں میں آگا ہوں جہاں پہ مجھے اتنی زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو جتنے بھی یوٹیوپر ہے یا دوسرے تیسرے دوست ہے وہ آپ کو باتیں بتاتے ہیں ان میں سے اپنے پوائنٹ اٹھایا کریں کہ یار یہ بات میرے مطلب کی اس بندے نے بتائی ہے تو لہٰذا میں اس پہ عمل کرتے ہوئے پرتگال میں قدم رکھوں جہاں جو پرتگال میں پہلے سے رہ رہے ہیں ابھی آپ ان کے حالات پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یار میرے کو کیا کیا یہاں پہ مسئلے چل رہے ہیں تو پرتگال میں آنے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لے تاکہ آپ کو پتا چال سکے کہ پرتگال میں اس ٹائم سیچویشن صورتیال کیا ہے سب سے پہلے بڑی بات جو چل رہی ہے وہ ریائش کی ہے گھر کا ملنا بہت ہی مشکل ہے گھر تھوڑا سا میں نے زیادہ بول دیا روم پہ آ جاتا ہے روم اور بیڈ سپیس یہاں پہ بیڈ سپیس کا بھی ملنا انتہائی انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے اگر میں بات کروں سن دو ہزار سترہ اٹھارہ کی تو تب تک صورتیال کافی زیادہ بہتر تھی لوگ اتنے زیادہ نہیں آئے ہوئے تھے بیڈ سپیس بڑی ایزیلی مل جاتی تھی روم مل جاتا تھا یہاں تک کہ گھر تک بھی مل جاتے تھے دیکھیں اب بھی سب سے جو بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ بھئی روم ہی نہیں مل رہا بیڈ سپیس ہی نہیں مل رہی اگر تو آپ کے ساتھ فیملی ہے تو آپ کو گھر یا پھر روم چاہیے ہوتا ہے تو اتنا ایزیلی نہیں ملتا اس لیے ویڈ فیملی آنے سے پہلے پرتگال میں اپنے لیے کوئی گھر بک کر لے یا روم بک کر لے وہ بھی اس بندے سے جو بندہ آپ کا اتبار والا ہے کیونکہ کافی زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے رابطہ کیا ہے بندے نے حامی بری ہے کہ آج جب پرتگال میں آ جاتا ہے آگے دیکھتا ہے صورتحال سچویشن صورتحال کچھ اور ہی ہوتا ہے بندہ ہاتھ پاؤں پکڑاتا ہی نہیں ہے کہتا ہے بھئی یہاں پہ ہے ہی نہیں گھر میں کیا کروں تو گھر کی جو پرشانی ہے پرابلم ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ کے آئیں کہ آپ کو پرتگال میں اس چیز کا سامنا تقریباً 85% کرنا پڑ سکتے ہیں آپ اپنے لئے روم بک کریں اس کے بعد پرتگال میں آئیں دوسری چیز آ جاتی ہے کام جب آپ کے پاس کام ہی نہیں ہے پرتگال میں کیونکہ کافی زیادہ بندے بتاتے ہیں بھئی پرتگال کے پیپر بڑے ایزلی مل جاتے ہیں میں نے بھی کافی بتایا لیکن آج کال کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرینٹ ہے کام ہی نہیں ملتا جب کام نہیں ملے گا بھئی گھر کا رینٹ کہاں سے دیں گے کھانا پینا کہاں سے کریں گے پھر کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے فیملی کی فیملی کو خرچہ وغیرہ کہاں سے بیجیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے پرتگال میں آنا پہلی جو پرشانی ہے وہ ریائش کی آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا دوسری پرشانی جو ہے کام کے ریلیٹڈ اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کی قسمت چلنی ہے اگر آپ کو گھر جلدی مل گیا بیڈ سپیس جلدی مل گی ٹھیک ہے آپ کی قسمت ہے ادروائز لوگوں کو ایک بیڈ سپیس ڈونڈتے ہوئے بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے میرے اپنے دوستیں کتنے جو مجھے فون کرتے ہیں کہ بھئی ایک بیڈ سپیس صرف ڈونڈ تو کام آگے ہم خود ڈونڈ لیں گے تو یقین کر کے میں نے ایک اٹلی کا دوست ہے تو اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا اس کے لیے میں نے کافی زیادہ دوستوں سے پوچھا ٹرائی کیا لیکن نہیں ملی بیڈ سپیس روم اور گھر کی بات نہیں کرنا بیڈ سپیس کی بات کرو کہ بیڈ سپیس تک نہیں ملی تو کام کی صورتحال جب کام پہ آپ جائیں گے آپ پتہ کریں گے آپ دردر کے دکے کھائیں گے پتہ کریں گے لیکن یہ ملتا ہی نہیں ہے یہ ساری ڈی موٹیویٹ باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے دیمارک میں پازیٹیو کے ساتھ نیگٹیو بھی ہونا چاہیے اگر آپ کو کام مل جاتا ہے تو یہ آپ کی قسمت ہے اگر نہیں ملتا تو آپ کم مز کم منٹلی تھوڑا سا اس بات پہ اگری ہوں کہ یار یہ میں نے فلاں بندے سے بات سنی تھی کہ یہاں پہ کام کا ملنا کافی زیادہ مشکل ہے تو لہذا مجھے ٹینشن نہیں لینی چاہیے یہاں پہ لوگ جتنے بھی ہیں نہ تو کوئی بائرس ہویا ہے نہ کوئی بوکھا مر ہے نہ کوئی کام کی وجہ سے مر ہے مل جاتا ہے لیکن جو دو سے تین منت کی پی ہوتی ہے چلا ہوتا ہے اس کی جو پرشانی ہوتی ہے اس کو حضم کرنا اس پہ قائم دائم رہنا ہنسلہ نہ ہارنا یہ بڑی بات ہوتی ہے دو سے تین منت جو بندہ پرتگال میں نکال گیا ہے مشکل سے ہی لیکن اس کے آگے رستے کافی زیادہ آسان ہوتے جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں خرچہ وغیرہ اگر پرتگال میں آپ آ رہے ہیں تو کم از کم اپنی پاکٹ میں پانچ سے چھ ہزار یورو لے گیا ہے تاکہ اگر آپ کو روم رینٹ اپنی پاکٹ سے دینا پڑے آپ کو تینشن نہ ہو کھانا پی آپ نے اپنی پاکٹ سے کرنا ہو آپ کو تینشن نہ ہو جن کے اوپر کافی زیادہ ذمہ داری ہیں جن کے خرچے بہت زیادہ ہیں وہ تو پرتگال میں آکے صحیح بات ہے زلیل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے سات سو آٹ سو یورو میں یہاں پہ گھر کا رینٹ دینا ہے کھانا پینا ہے یا اپنی فیملی کو بیجنا ہے یا اپنے اخراجات جو ہے نا وہ پورے کرنے ہیں تو یہ ساری چیزوں کا جو ہے نا آپ کو دماغ میں رکھنا چاہیے اس کے بعد جسی یہ لینا چاہیے کہ ہاں پرتگال بیسٹ کنٹری ہے کہ نہیں بہت بیسٹ ہے بہت بیسٹ ہے الحمدللہ ہمیں پیپر ملے بھی ہیں کافی زیادہ سوالتے بھی ملی ہیں فیملی کے رلیٹڈ بھی اپنا پاکستان سے چکر بھی لگا کے پیپر بھی مل گئے جرمن سے بھی چکر لگا کے سہولتے ہیں ساری وہی ہے لیکن جو اس ہاتھ میں ٹینشن ہے گھر کی ٹینشن کام کی ٹینشن ٹھیک ہے یہ سب آپ پہ ہے کہ بھئی یہ آپ نے ہینڈل کرنی ہے آپ جانو آپ کی پرشانی ہے جانو اس میں گورنمنٹ بغیرہ یا دوست بغیرہ بھی بہت کم ہیلپ کرتے ہیں گورنمنٹ تو کرتی نہیں ہے اس چیز میں ہیلپ آپ کی کیا ہیلپ کرے گی گھرڈ اونڈ میں تو ہیلپ نہیں کر سکتی نا تو دوست جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں وہ بھی اچھے آپ کو اگر مل گئے آپ کی قسمت میں اچھے دوست لکھے ہیں یا ہیں تو وہ آپ کو اس چیز میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں میرا ایک دوست ہے جو آیا تھا آج سے تقریباً سات آٹھ منت پہلے اس نے فارو سیٹی کا کوئی کونہ نہیں چھوڑا جہاں سے اس نے کام نہیں ٹونڈا اس کے ساتھ تقریباً چار سے پانچ سیٹییاں اور گاؤں ہیں وہاں سے بھی اس نے پتا کیا تو اس کو نہیں ملا کام ایک سے ڈیڑھ منت بیچارہ کوئی دن ایسا نہیں کوئی ٹائم ایسا نہیں جب اس نے پتا نہیں کیا تو جیسے ہی وہ پتا کرتا رہا اس کو ایک نہ ایک دن مل ضرور گیا لیکن جو ایک ڈیڑھ منت کی جو ٹینشن تھی وہ کافی زیادہ تھی تو ابھی وہ کنسٹریکشن کا کام کر رہا ہے تو کنسٹریکشن کے کام میں چلو سیلری تھوڑی اچھی ہوتی ہے بندہ کہتا ہے چلو کچھ نہ کچھ تو اچھا آئے گا تو گھروں کے جو رینٹ جا رہے ہیں ابھی روم کا رینٹ بتاؤں تو اگر آپ پورا روم بک کرتے ہیں تو دھائی سو کم مز کام ہیں نارملی تین سو ساڑھے تین سو میں آپ کو روم ملنا ہے تو اس لیے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں اگر پرتگال میں آپ نئے آ رہے ہیں تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آئے تاکہ پازیٹیو کے ساتھ نیگٹیو بھی آپ کے دماغ میں ہوگا تو آپ پرشاند زیادہ نہیں ہوں گے سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ